وہ گھبرا جائیں گے اس سے کنی کترائیں گے تو میں عرص کر رہا تھا کہ ایک کروڑ عرب کما لیتا ہے وہ کروڑ اور عرب جب اس دنیا سے رخصت ہوگا کوئی بھی ہم میں سے وہ کروڑ ہو عرب ہو یا لاکھ ہو وہ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے پوری زندگی قربان کی کروڑ ہاں کمائے اب وہ جارہ دولت اس کے ہاتھ سے چلی گئے اب آپ ہی بتائیں وہ رومی رحمت اللہ علیہ کی مثال یہ جو زندگی کہہ ایک لمحہ ایک لال اور یاکوت کی طرح ہے اس کے بدلے میں اس نے جو حاصل کیا وہ ساتھ نہیں جا سکتی وہ دنیا میرا گرہ اب آپ اور ہم خود انصاف کریں اس کا سودا گھاٹے کا ہے یا فائدے کا اب اس موقع پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ پھر آدمی کرے تو کیا کرے کاروبارے زندگی کو بند کر دیں تجارت کو چھوڑ دیں ملازمت کو چھوڑ دیں زراعت کو چھوڑ دیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انام اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے لئے سارا معاملہ آسان بنا دی اس نے ہمیں یہ گر سکھا دیا کہ تم اگر وہ گر سیکھ جاؤ تو تمہارا ایک ایک سانس اس کے بدلے میں جو تم حاصل کرو گے وہ لال اور یاکوتو سے بڑھ کر دے گا وہ انمول خزانہ ہوگا وہ لافانی دولت ہوگی کبھی ختم ہونے والی نہیں کبھی جرا ہونے والی نہیں لا زوال دولت ملے گی سرمدی خزانہ ملے گا وہ نہیں سیڈ والا خزانہ نہیں کسی رئیس والا خزانہ نہیں کسی زمیدان والا خزانہ نہیں جس نے حلال حرام جائر ناجائر طریقوں سے بنایا ہوا ہے غریبوں کا خون چوس کر اس نے بنایا ہوا ہے کوئی بھی ہو میں ہو یا کوئی بھی ہو وہ خزانہ نہیں وہ خزانہ ایک اور خزانہ ہے وہ خزانہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ایک ایک سانس غفلت میں نہیں گزاری اس نے اس سانس کو لیتے ہوئے سمجھا ہے کہ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے میری ڈوٹی کیا ہے بحیثیت ایک انسان میری ڈوٹی کیا ہے بحیثیت باپ میری ڈوٹی کیا ہے بحیثیت ایک بھائی میری کیا ڈوٹی بنتی ہے بحیثیت ایک بینی میری کیا ذمہ داری بنتی ہے بحیثیت بہن میری کیا ذمہ داری بنتی ہے یہ تو حقوق و لباد ہو گئے اور پھر ساتھ میں ایک اللہ کا بندہ اس کا مطی اور فرمار بردار میں ہوں یا نہیں تو اس مطی اور فرمار بردار بندہ بننے کے لیے میری کیا دوٹی بنتی ہے اس نے وہ دوٹی بھی سمجھے یعنی کہ اللہ کو بھی راضی کیا اور دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کے حقوق کو بھی نظر میں رکھا ظاہری طور پر وہ اپنے گھر میں ہے ظاہری طور پر دکان پی ہے ظاہری طور پر بازار میں ہے ظاہری طور پر دفتر میں ہے لوگ کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے لیکن دل اس کا ان سب چیزوں سے الگ ہے جس کو طریقہ نقش بندی میں کہا گیا ہے خلوت در انجمن اتنے لاکھوں کے مجمع میں بیٹھا ہو ہم سب بیٹھے ہو ہم اتنے سارے لوگ لاکھوں کا نہیں یہ ہزار یا جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے درمیان اگر یہ لاکھوں کا بھی مجمع ہو تو اس میں جو شخص ایک بیٹھا ہوا ہے جو اس وقت سمجھتا ہے کہ اللہ کا بھی مجھ پر حق ہے لوگوں کا بھی مجھ پر حق ہے تو اس کا کام کیا ہوگا ظاہری طور پر لوگوں کے ساتھ ہو ان سے مل رہا ہوگا ان سے محبتیں بان رہا ہوگا ان سے پیار کر رہا ہوگا ان سے بازیں کر رہا ہوگا لیکن اسی لمحے اس کے دل کو بلکہ تخلیہ ہوگا یعنی کہ اس کا دل ان سب چیزوں سے الگ تلگ اللہ تلہ کے ساتھ جڑا ہوا تو وہ دونوں کام ایک ہی وقت میں کر رہا تو اس رومی رمت اللہ نے جو بات فرمائی تھی اس لکڑ ہارے نے اپنے لال برباد کیے تھے اگر یہ ہنر اور گر ہم سیکھ لیں تو پھر یہ سانس اور لمحے جو ہمارے لال اور یاکود کی طرح ہیں انشاءاللہ ضائع نہیں جائیں گے پھر ہمیں کل کوئی جوہری یہ نہیں کہے گا کہ بیوقوف تم نے یہ گدے کے گلے میں کیا ڈالا ہوگا پھر کل کوئی جوہری ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ تم نے یہ زندگی کہاں گزاری تھی اور یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ لاکھ اور گڑور اور عرب رکو میں خزانے بھرنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو یار کو یاد کرنے میں مزہ ہے